پنچے تنتر کی کہانی چڑیا اور بندر ایک جنگل میں ایک پیڑ پر گوریا کا گھوصلہ تھا ایک دن کڑا کے کی تھنڈ پڑ رہی تھی تھنڈ سے کاپتے ہوئے تین چار بندروں نے اسی پیڑ کے نیچے آش رہ دیا ایک بندر بولا کہیں سے آگ تاپنے کو ملے تو تھنڈ دور ہو سکتی ہے دوسرے بندر نے سجایا دیکھو یہاں کتنی سکھی پتیاں گری پڑی ہیں انہیں اکھٹا کر ہم ڈھیر لگاتے ہیں اور پھر اسے سلگانے کا اپائے سوچتے ہیں بندروں نے سوکھی پتیوں کا ڈھیر بنایا اور پھر گول دائرے میں بیٹھ کر سوچنے لگے کہ ڈھیر کو کیسے سلگایا جائے تب ہی ایک بندر کی نظر دور ہوا میں اڑتے ایک چگنوں پر پڑی اور وہاں اچھل پڑا ادھر ہی دوڑتا ہوا چلانے لگا دیکھو ہوا میں چنداری اڑ رہی ہے ایسے پگڑ کر ڈھیر کے نیچے رکھ کر سوکھ مارنے سے آگ سلنگ جائے گی ہاں ہاں کہتے ہوئے باقی بندر بھی ادھر دورنے لگے پیڑ پر اپنے گھوصلے میں بیٹھی گو رہی ہے یا سب دیکھ رہی تھی اس سے چھپ نہیں رہا گیا وہ بولی بندر کھائی ہویا چنداری نہیں ہے یا تو چھنوں ہے ایک بندر کروچ سے گو رہی ہے اور دیکھ کر گو رہایا مرک چڑیا چپ چپ گھوصلے میں دکھی رہے ہم ہمیں سکھانے چلی ہے اس بیچ ایک بندر اچھل کر جھگنوں کو اپنے ہٹھے گیوں کے بیچ کٹورہ بنا کر خید کرنے میں سفل ہو گیا جھگنوں کو ڈھیر کے نیچے رکھ دیا اور سارے بندر لگے چاروں اور سے ڈھیر میں فوکھار میں گو رہیہ نے صداح دی بھائیوں آپ لوگ گلتی کر رہے ہیں جھگنوں سے آگ نہیں سل گئے گی دو پتھروں کو ٹکرا کر اس سے چنداری پیدا کر کے آگ سل گائیے بندروں نے گو رہیہ کو پورا آگ نہیں سل گی تو گو رہیہ پھر پول اٹھی بھائیوں آپ میری سلام آنیے کم سے کم دو سلکھی رکھڑیوں کو آپس میں رگڑ کر دیکھئے سارے بندر آگ نہ سل گا پانے کی قررنٹ کھیجے ہوئے تھے ایک بندر کروچ سے بھائی کر آگے بڑا اور اس نے گو رہیہ کو پکڑ کر جھوڑ سے پیڑ کے تنے پر مارا گو رہیہ پڑھ بڑھاتی ہوئی نیچے گریہ مل گئی سیکھ بینا مانگے کسی کو بھی سلاہ نہیں دینی چاہیے خاص کر مورک وقتی کو تو بلکل بھی نہیں مورکوں کو سیکھ یا سلاہ دینے کا کوئی لاب نہیں ہوتا اور پہ سیکھ دینے والے کوئی پچھتانا پڑتا ہے